وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ستائیسویں پارے میں آج سورت القمر کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورت القمر جو ہے وہ کمر کی مناسبت سے ہے کمر چاند کو کہتے ہیں اور پہلی آیت مبارکہ میں ہی شک کمر کا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا موجزے کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہ سورت کا نام ہی سورت القمر ہے اور یہ ان سورتوں میں شامل ہے جس کو آقید و جہاں علیہ السلام مختلف نمازوں میں پڑا کرتے تھے یہ سورت مکی ہے اور اس کی پچپن آیات اور یہ تین رکوعات پر مشتمل ہیں یہ جو پچپن آیات ہیں ان میں پہلا رکوع بائیس آیات پہ ہے اس کا ایک خاص موضوع ہے اور اگلا جو رکوع ہے وہ تقریباً اٹھارہ آیات پر مشتمل ہیں اور جو آخری رکوع ہے وہ پندرہ آیات پر مشتمل ہیں یوں بائیس اٹھارہ اور پندرہ یہ تین کمبینیشن کے ساتھ یہ سورت پچپن آیات پر مشتمل ہیں جب یہ صورت مکی ہے تو اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ اقائد ہے تو اس کا مرکزی موضوع اقائد میں احوال قیامت یعنی ایمان بالآخرت ہے اور بڑے ایک بھیانہ کا انداز میں اس قیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور جائیں گے اس کی باقیدہ مثالیں دی گئیں ہیں تو اس میں ابتدائی طور پر تو احوال قیامت ہیں اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے مشرقینوں کفار کے لیے جو قیامت کے وقوع کے منکر تھے ان کو بتایا گیا کہ قبروں سے تم یوں نکل کر جاؤ گے جیسے وہ ٹڈی دل لشکر ہوتے ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور فصلوں کا صفایہ کرتے جاتے ہیں ایسے ہی لوگ ان لشکروں کی طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے پھر اہل مکہ کو کفاروں مشرقین کو اور قیامت تک کے جو منکر لوگ ہیں ان کو اس بات سے ڈرائے گیا ہے کہ تم اگر نہیں ڈرتے ہو تو پھر تم سے پہلے بھی نافرمان قومیں تھیں یہاں جس قوم کا پہلے پہلے رکوع میں ہی ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے کہ اس نے انکار کیا تو دیکھو برباد ہو گئی ہم نے اپنے نیک بند نوح کو بچا لیا تو ان کے سامنے پہلا سپیسیمن رکھا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا اور دوسرا جو سپیسیمن ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے قذبت عادن قوم عاد کی بربادی کا تذکرہ ان کے سامنے ہے اس کے بعد آگے رکھا گیا قذبت سمود قوم سمود نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیسے ہوا یہ سپیسیمن دیئے گیا تاریخی اعتبار سے کہ یہ بھی قیامت کے منکر تھے یہ اللہ کی قدرت کے منکر تھے اس کے بعد جو آلِ لوت ہے لوت علیہ السلام کی قوم ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ بھی دیکھو ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل تھے اس کے بعد آلِ فیرون کا تذکرہ ہے کہ ان کو دیکھو یہ ہمیں جھٹلانے والوں یہ پانچ تاریخی واقعات اور حقائق اللہ کی قدرت اور وقوع قیامت کی دلیل کے طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے اس کے بعد آلِ قیامت کا تھوڑا تذکرہ مزید اور پھر دوزخی دوزخ میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے ان چیزوں کے اوپر اس سورت کا اختتام ہے میں نے پچپن آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اب ہم اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں تو چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی بڑی کمال بلاغت والی سورت ہے اس کا جو کافی عردیف ہے وہ ملنے والا ہے آپ اس کی پچپن آیات میں دیکھیں گے اس کی ہر آیت رے کے اوپر ختم ہوتی ہے جیسے شعراء کا کلام ہوتا ہے اس کا کافی عردیف ملتا ہے اس پوری سورت کا کافی عردیف رے کے اوپر ہر لفظ ختم ہو رہا ہے گویا کہ پچپن آیات میں جو ہر آیت ہے اس کا اختتام رے کے اوپر ہے یہ جو شعرانہ مزاج ہے اس کا خیال اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت مکی ہے اور جو مکے کے لوگ ہیں ان کو دعوت دی گئے کہ دیکھو یہ کتنا حکمت بھرا کلام جیسے تمہارے شعراء کے کلام حکمت بھرے ہوتے ہیں ایسے یہ شعر کا کلام تو نہیں ہے لیکن یہ حکمت بھرا کلام ہے ذرا اس کی طرف غور تو کرو تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طاربت ساہہ ونشک القمر ایک طاربت ساہہ ایک طاربت قربت کے معنی میں ہے صرف اس کا باب بدل گیا ہے سلاسی مزید فی میں یہ باب افتیال پہ چلا گیا ورنہ اس کی روٹ تھی کاف رے اور بے جس کا معنی ہے قریب آنا ایک طاربت ساہہ قیامت قریب آ گئی ہے اب ایک بڑی ٹیکنیکل چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ قیامت تو آنی ہے مستقبل میں ابھی آئی نہیں ہے لیکن یہ جو فیل ذکر کیا گیا ہے یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ماضی میں حالکہ قیامت آنی ہے مستقبل میں اور جس فیل کے ساتھ قیامت کو ذکر کیا گیا ہے وہ ماضی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جن چیزوں کو بڑی حقیقی ہوتی ہیں اور جن کے آنے میں اور وقوع میں کوئی شک نہیں ہوتا ان کو فیل ماضی کسی کے سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے سورہ نحل کا غاز ہے اتا عمر اللہ اللہ کا حکم آ گیا حالانکہ آئے یا نہیں ابھی یقینی اتنا ہے تو اس کو ماضی کسی کے سے تعبیر کر دیا عربی کا ایک اور اصول ہے جب کسی کو دعا دینی ہو تو پاسٹ انڈیفینیٹ ورب کے ساتھ دیتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ ہم لفظ پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ تو راضی ہے فیل ماضی ہے اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو کسی بزرگ کو دعا دینی ہو تو رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم فرمائے ویسے رحمت اللہ بھی کہہ دیتے ہیں تو دونوں طرح ٹھیک ہیں تو فیل ماضی کے ساتھ دعا بھی ہوتی ہے اور فیل ماضی کے ساتھ جو کام حقیقی ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اگر نہیں بھی ہوا تو یہ اتنا یقینی ہے کہ سمجھو ہو گیا تو جو قیامت کے وقوع کے منکر تھے ان کو کھا گیا ایک طرح بتسہ قیامت قریب آ گئی ہے اور ون شک الکمر اور اس کی اوپر ایک دلیل بطلائی گئی کہ واو کمانا اور ان شکا شک ہو گیا پھٹ گیا الکمرو چاند کہ اس میں تھوڑی سی بات ایک سمجھنے والی ہے کہ اس آیت کے اس جملے سے کیا مراد ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا یہاں مراد ہے کہ قیامت جب آئے گی تو سورة چاند ستارے سب شک ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے نظام کائنات ختم ہو جائے گا اس کا ایک سپیسیمن اہل مکہ کو بھی دکھایا گیا تھا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا موجزہ تھا جس کے اندر چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور یہ اس بات کو بطور دلیل بنایا گیا کہ دیکھو تمہارے مطالبے پر میں نے اپنے حبیب کو موجزہ دیا موجزہ شک کمر جس میں حیرہ پہاڑ کے اوپر چاند دو ٹکڑے ہوا اور اہل مکہ نے دیکھا یہاں فرمایا جا رہا ہے قیامت قریب آگئی وہاں سورج چاند ستارے شک ہو جائیں گے بلکل ایسے ہی جیسے تمہارے سامنے میرے حبیب کو میں نے موجزہ دیا ہے اور تم انکاری ہو گئے ہو اس کے باوجود بھی میں نے رات کو تمام مکاتب فکر کی تفاصیل پڑی ہیں تو ون شک کمر میں تمام نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد وہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو شک کمر کا جو موجزہ دیا گیا کہ دیکھو میرے حبیب کے ہاتھ پر میں نے اب یہ موجزہ اپنے حبیب کو دے دیا ہے لیکن یہ قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہوگا کہ سورج چاند ستارے اپنی جسامت چھوڑ دیں گے ان کے اندر جو میگنیٹک ایک فورسز ہیں وہ جب کام چھوڑیں گی تو پوری دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا تو یقین کہ انہیں لاتے ہو اس بات کی اوپر وَإِنْ يَرَوْ آئیَتَنْ يَوْرِدُوا وَاوْ کَمَنَا أَوْ اِنْ اَگَرْ يَرَوْ وہ دیکھتے ہیں آئیتاً کوئی بھی نشانی تو یو عردو مو پھیر لیتے ہیں تمہارا حال یہ ہے اے مکہ کے لوگو کہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتے ہیں وَيَكُولُوا اور وہ کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِر سِحْرٌ یہ جادو ہے اور مُسْتَمِر بڑا زبردست قسم کا یہ جادو ہے جو ہو گیا اور یہ وہی بندہ کرتا ہے جو لا جواب ہو جائے جس کے پاس کوئی آرگو کرنے کے لیے کوئی چیز نہ بچے تو سادھی سادھی بات ہے جی میں نہ مانوں یہی کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی نشانی تم دیکھتے ہو میرے حبیب کریم کو دی گئی اللہ کی قدرت پہ اور اس کی وعدانیت پہ بطور دلیل یا قرآن کے موجز کتاب ہونے پر میرے نبی کے رسول ہونے پر تو تم اپنا چیرہ پھیر دیتے ہو اور سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہو سحرم مستمر یہ بڑا زوردست قسم کا جادو ہے جو کر دیا گیا قرآن اترا تم نے جادو کہہ دیا رسول کو میں نے کو معیزہ دیا تم نے جادو کہہ دیا وَقَذَّبُو اور انہوں نے جھٹلایا وَتَّبَعُو اور یہ پیروی کرتے رہے اَحْوَا أَحُم اپنی خواہشات کی یہ اپنے نفس کے غلام بن کر رہے وَكُلُّ اُمْرِ مُسْتَقِر اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے لہٰذا تم بھی نفس کے پیروکار بنے رہو تمہارے اس نفس کی پیروکاری کا بھی ایک انجام ہوگا جو قیامت والے دن تمہیں بتا دیا جائے گا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَمْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر بڑے کمال پیارے الفاظ ہیں چھوٹی چھوٹی آیات کے ایک ہی وزن کے وَلَقَدْ جَاءَهُم وَاو کا معنہ اور لام بلا شبہ قطے کی جَاءَهُم ان کے پاس آئی یعنی اہلِ مکہ کے پاس مِنَ الْأَمْبَاءِ نَبَا ان کی جمع ہے امبا خبریں آئیں مَا فِيهِ مُزْدَجَر ایسی خبریں آئیں مَا جن کے اندر ہے مَا جو یا جن کے فیہِ ان کے اندر ہے مُزْدَجَر بڑی قسم کی عبرت والی باتیں ہیں وہ اہلِ مکہ کے پاس پہنچ چکی لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی وعدانیت اور قدرت پر اور میرے حبیب کریم کی رسالت پر اور قرآن کی حقانیت پر ایمان نہیں لاتے وہ جو میں نے پانچ قومیں ذکر کی ہیں اس سے مراد وہ ہے وہ آگے آئیں گی پانچوں قومیں قومیں نو ہے قومیں آدھ ہے قومیں سمود ہے اور آلِ فیرون ہے اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہے پانچوں کی بربادی کا تذکرہ مخصر الفاظ میں آ رہا ہے حکمتوں بالغہ وہ جو خبریں آئیں ہیں ان کے پاس حکمتوں بالغہ وہ حکمت ہیں بالغہ بڑی پہنچنے والی اور بڑی کمال کی حکمتیں ہیں لیکن فما تغن نوزر فاکمان اپس ما نہیں تغن کوئی فائدہ پہچا سکا سکے ان نوزر نظیر کی جمع ہے نوزر ڈرانے والے یعنی انبیاء کرام انبیاء کرام کا آنا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہچا سکا یہ باتوں باتوں میں نبی پاک علیہ السلام کو تسلیبی ہے کہ معبوب آپ ان کو بات کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے میں اللہ کا رسول ہوں قرآن حق ہے یہ آپ کو پتھر مارتے ہیں یہ آپ کو جادوگار کہتے ہیں معاذ اللہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں آگے مجنون کے الفاظ پھر آ رہے ہیں اس صورت میں کہ جو منکر ہیں وہ انبیاء کو ایک کہتے ہیں کہ یہ مجنون قسم کے لوگ ہیں ان کی باتوں پہ کان نہ درنا حکمتوں بالغہ وہ خبریں جو پہنچی ہیں ان تک قرآن کی شکل میں حکمتوں بالغہ وہ سرہ سر حکمت والی باتیں ہیں لیکن فما تغن النظر اے حبیب آپ پریشان نہ ہو انبیاء کا ڈرانا بھی ان کے کام نہ آسکا جن کی باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں لہٰذا اے حبیب آپ کیا کیجئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَاکمانا پس تَوَلَّ پھیر لیجئے رخِ انور عَنْهُمْ ان سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اے حبیب آپ داوت و تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دیجئے حبیب آپ نے پہنچا دیا بس اتنا کافی ہے آپ ان سے رخِ انور پھیر لیجئے کوئی امید لگا کر نہ بیٹھی يَوْمَ يَدْءُ دَاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُقُر يَوْمَ ایک روز ایسا آئے گا کہ يَدْءُ بُلَائِگا اَدْدَاعِ بُلانے والا ایک دن ایسا آئے گا جہاں بلانے والا بلائے گا یہ بلانے والے سے کون مراد ہے یہاں تحت اللفظ اور بیٹوین دلائن لکھا گیا اس سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ سور میں پھونکیں گے قیامت بپا ہو جائے گی یہاں داعی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام پیچھے اللہ کی قدرت ہے يَوْمَ ایک دن ایسا آئے گا کہ يَدْءُ بُلَائِگا اَدْدَاعِ بُلانے والا اِلَا شَيْءٍ ایک ایسی چیز کی طرف نُقُر جو بڑی ناغوار قسم کی چیز ہوگی نُقُر انکار منکر نقیر یہ سب کی جو روٹ ہے وہ نون کاف اور رے ہیں بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا اِلَا شَيْءٍ نُقُر جو بڑی ناغوار سی چیز ہوگی اور وہ کیا ہے وہ قیامت ہے خُشَّعَنْ أَبْسَارُهُمْ پھر ان کا حال کیا ہوگا یہ آیت یہ ہے نا وہ بڑی بھیانک اور خوفناک انداز قیامت کے آوال کا بیان کر رہی ہے جب وہ ناغوار چیز کی طرف جناب اسرافیل سور پھونگ کر بلائیں گے تو لوگ کیسے اٹھیں گے آج تو تم مکہ کے لوگوں منکر ہو نا قیامت کے آنے کے لیکن اس وقت حال یہ ہوگا خُشَّعَنْ تم نے چھکائی ہوئی ہوں گی اب ساروہم آنکھیں یہ جو منکر ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں اس وقت چھکائی ہوئی ہوں گی آج نہیں چھکاتے آج سر تان لیتے ہیں کہ میں نہ مانوں لیکن اس وقت ان کی آنکھیں چھکی ہوگی اور یخ روجونہ یہ نکل رہے ہوں گے من الاجداس قبروں سے من سے اجداس جمع ہے یہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے قَأَنَّهُمْ یہ ایسے قبروں سے نکلیں گے جَرَادٌ کہ یہ ٹِڈیاں ہیں وہ ٹِڈی آپ نے جانور دیکھا سنا ہے پہلے فصلوں کے اوپر وہ بڑا حملہ آور ہوتا ہے یہ سال ڈیڑھ سال پہلے سندھ کے علاقوں میں یہاں بڑی کثیر تعداد میں یہ لشکر آیا ویسے شرعن یہ جو ٹِڈی ہے یہ کھانا بھی جائز ہے لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں کھائی نہیں جاتی لیکن اس کا شرعن کھانا جو ہے وہ جائز ہے اور محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلان جو دشمن ہے اس نے چڑھائی کر دی اور اس کا لشکہ ٹِڈی دا لشکروں کی طرح تھا تو جرادون یہ لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جو منکر ہیں آج بھی کہ جرادون گویا کہ یہ ٹِڈیاں ہیں اور منتشر آپ نے یہ لفظ اردو میں بھی سن پار رکھا ہے منتشر کہ اس کو کہتے ہیں بکھرا ہوا ہونے اور یہ ایسے ٹِڈیاں ہوں گی کہ منتشر یہ بڑے انتشار پھیلاتی ہوئی بھاگتی ہوئی گروہ در گروہ اللہ کے حضور حاضر ہوں یہ قبروں سے نکلنے کا آوال جس کو اللہ بیان فرمائے یہ آوال بہت ساری صورتوں میں بیان ہو گئے اِذَا ذُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ عَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَ اِذِنْتُ حَدِّثُ وَأَخْبَارَا یہ ساری وہ قیفیت ہے جو آوال قیامت کی تو آج یہ مانتے نہیں ہیں اور جب قیامت آئے گی تو ان کی نگاہیں اس وقت چکی ہوں گی اور یہ قبروں سے نکلیں گے گویا کہ یہ ٹِڈیاں ہیں اور یہ اللہ کے حضور پورا لشکر حاضر ہو رہا ہے اور مُحْتِعِنَ إِلَى الدَّعَائِ مُحْتِعِنَ یہ ڈرے ڈرے بھاگے جا رہے ہوں گے إِلَى الدَّعَائِ بُلانے والے کی طرف اب بلانے والا پیچھے تو اللہ ہے جس میں قیامت بفاق کرنی ہے جس کی قدرت سے لیکن وہ ڈیوٹی اللہ نے دی ہے جنابِ اسرافیل کو اور یہ وہ فرشتے ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کو کھینج کر میدانِ معاشر میں لے جائیں گے مُحْتِعِنَ وہ ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے إِلَى الدَّعَائِ بُلانے والے کی طرف يَكُولُ الْكَافِرُونَ حَازَ يَوْمُنْ عَسِر يَكُولُوگ کہیں گے الْكَافِرُونَ کافر لوگ حَازَ یہ جو دن ہے قیامت کا يَوْمُنْ یہ ایسا دن ہے عَسِر جو بڑا سخت ہے یہ عسر سے نکلا ہے عسر اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ تو عسر جو ہے وہ تنگی کو کہتے ہیں وہ کہیں گے یہ دن بڑی تنگی والا دن ہے یہ بڑی سختی والا دن ہے اب ان کو کہا گیا کہ اے مکہ کے لوگو ذرا غور کرو تم نہیں نہ مانتے ہو تو تم سے پہلے جن قوموں نے نہیں مانا ان کا انجام بھی بڑا برا ہوا ہے ان میں سے پہلا سپیسیمن کہا گیا قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح قَذَّبَتْ اے حبیبہ پریشان نہ ہوں جھٹلایا ہے قَبْلَهُمْ ان سے پہلے بھی قَوْمُ نُوحِن نُو کی قوم نے میرا بندہ نُو اس کی قوم نے جھٹلایا ہے پہلے بھی فَقَذَّبُوْ عَبْدَنَا فَاقَمَنَا پَسْ قَذَّبُوْ قومِ نُو نے جھٹلایا عَبْدَنَا ہمارے بندے ہمارے بھیجی ہوئے بندے کو انہوں نے جھٹلایا وَقَالُوْ اور اے حبیب آپ تسلی رکھیں یہ شائر مجنو اور یہ چیزیں صرف آپ کے لئے نہیں بلکہ انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو یہی کہا وَقَالُوْ اور قومِ نُو نے کہا مَجْنُونُ اس کے طرف کان نہ دھرو یہ نُو جو ہے مازاللہ یہ مجنو قسم کا آدمی ہے اس کی طرف کان نہ دھرو وَزْدُوْ جِرْ یہ ایسا لفظ ہے جس کو اللہ نے حضرت نُو علیہ السلام کی جو ایک تبلیغ اسلام کے ساتھ جو ایک ان کی محبت تھی اس کو بیان کیا کہ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو میرے نُو کو انہوں نے مجنو کہا اور وَزْدُوْ جِرْ وہ تو میرا مَعبوب جھڑکا بھی گیا ہے جیسے کسی کو ڈانٹ پہ لائی جاتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب تسلی رکھیے آپ سے پہلے آپ کے بھائی نُو گئے ان کو بھی قوم نے کیا کہا مجنو اور وَزْدُ جِرْ اور ان کو جھڑکا بھی گیا تو مَعبوب آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کے لئے تیار رہے ہیں اور لگیے رہا ہے حضور کی سیرتِ طیبہ کو پڑھ کے کہ یہ جو صورت ہے یہ حضور کے طائف جانے سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے اور حضور کے طائف جانے سے پہلے نازل ہوئی ہے ابھی آپ کے اوپر وہ پتھروں کا جو ہے وہ برسام نہیں کیا گیا آپ کے دندانِ مبارک شہید نہیں ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کو مستقبل کے جو حالات ہیں ان کی پہلے آگائی دی جا رہی ہے کہ میرے نو کو مجنو کہا گیا اور میرے نو کو جھڑکا بھی گیا تو حبیب آپ تسلی رکھیے میرے جھڑکے گئے لوگوں کا وطیرہ کیا ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتے فَدَعَا رَبَّهُ فَاکَمَنَفَسْ دَعَا دعا کی بُلَاتَا رَحَا نُو رَبَّهُ اپنے رَبْ کو کن الفاظ میں اَنِّ مَغْلُوبٌ فَنْتَصِر اَنِّ کہ اے اللہ بے شک میں مَغْلُوبٌ میں آجز آگیا ہوں اس قوم سے فَنْتَصِر اے اللہ تُو میری مدد فرماؤ تو دیکھنا کتنی پیاری حکمت کی باتیں حضور کو تسلی بھی دے دی اور میرے اور آپ کے لئے سبق بھی ہے کہ جب کہیں ہمیں بھی جھڑک دیا جائے سوسائٹی میں حالات ایسے ہو جائیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہا گیا فَدَعَا رَبَّهُ ہمیں بھی اپنے رب سے دعائیں کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی دعائیں کرتے ہیں حضور کو بھی یہی کہا گیا اور حضور کا وطیرہ بھی یہی ہے غزوہ بذر ہونے لگا تو حضور ساری رات دعا میں رہے دعائیں فرماتے رہے اور اس دعا کو اللہ نے پھر قبول کر لیا وہ سیرت کی کتابوں میں ہم نے بچپن میں پڑا تھا کہ نبی پاکہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہ یہ مٹھی بھار بندے اگر تیرے صبح روح زمین سے مٹ گئے تو پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور سوہ تین سو کے قریب لوگ ہزار کے مقابلے میں صبح نکلنے لگے ہیں چند تلواریں چند نیزے چند گوڑے اور جنگی سمان ہے پھر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے فرشت نازل فرما دی یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات ایسے ہو جائیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ پھر مدد فرما دیتا ہے دیکھیں نا ساتھی نتیجہ بھی بتا دیا پہلی آیت میں مجنوع اور جڑکنے کی بات ہے ساتھی ان کی اللہ سے دعا کی بات ہے اور ساتھی دعا کا روایڈ بھی آ رہا ہے فَفَتَحْنَا عَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِر میرے نُو نے ہم سے دعا کی تو فَتَحْنَا ہم نے کھول دی عَبْوَابَ السَّمَاء آسمان کے دروازے کھول دی کس چیز کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی بِمَائِمْ بارش پانی جو ہے وہ اور مُنْحَمِر مُوسْلَةَار جس کو شدید بارش کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہم نے اس کے لیے پھر آسمان کے دروازے کھول دی بڑی پیاری لنک ڈائیات ہیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے اللہ سے دعا ہونی چاہیے اللہ پھر دعا کو قبول کر لیتا ہے اے حبیب آپ بھی اسی طرح کرتے رہی وَفَجَّرْنَا اور ہم نے جاری کر دیا ہم نے جیسے پھوٹنا ہوتا ہے یہ اب جو سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے فجر کا وقت ہے تو فجر کا معنی ہے پھوٹنا یعنی رات گئی اور جو صبح ہے وہ آگئی وَفَجَّرْنَا اور ہم نے جاری کر دیئے الْأَرْدَا زمین سے اُجُونَ عَن کی جمع ہے چشمیں ہم نے زمین سے چشمیں جاری کر دیئے فَلْتَقَلْمَاؤُ عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قُدِرْ فَلْتَقَلْمَاؤُ فَاقَمَنَا پَاسْ اِلْتَقَا مِلْ گِئَا الْمَاؤُ پَانِ عَلَىٰ عَمْرٍ ایک مقصد کے لیے ہر چیز سے پانی نکلنے لگا اور پانی آپس میں مل گیا قَدْ قُدِرْ کیسے؟ قَدْ قُدِرْ جیسے اللہ نے اس کو مقدر کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا روایات میں آتا ہے کہ نوروں سے بھی پانی نکلتا تھا آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں زمین بھی پانی نکال رہی ہے چشمیں پھوٹ پڑے ہیں کتنے سارے قدْ قُدِرْ جتنا اللہ نے ان کو متین اور مقدر کر دیا تھا ہم نے اپنے نو کو اللہ فرما رہا ہے بچا لیا وَحَمَلْنَاهُ وَاوْکَمَنَا اور حَمَلْنَا ہم نے کیری کر لیا ہم نے اٹھا لیا ہُو جنابِ نو کو عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنْ وَدْوْسُرْ عَلَىٰ کا معنی پر ذات کہتے ہیں والے کو والی والا اور والی کے معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے عَلْوَاحِنْ تَخْتُونْ وَالِی پر یعنی یہاں کشتی نہیں کہا سفینہ نہیں کہا بلکہ یہاں کہا ہم نے اپنے نو کو اٹھا لیا عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنْ تَخْتِ وَالِی پر تختوں کے ساتھ اور کیا تھا وَدْوْسُرْ اور مَيْخُونْ وَالِی پر تختوں والی اور مَيْخُونْ وَالِی چیز پر ہم نے نو کو اٹھا لیا وہ کیا تھی کشتی تھی یعنی کشتی نہیں کہا بلکہ پھٹے تھے اور پھٹوں کے اندر کیل تھے تو اس کی طرح بشارہ کیا کہ ہم نے تختوں اور مَيْخُونْ وَالِی کشتی پر اپنا جو بندہ ہے نو اس کو اٹھا لیا تجریبِ عَاجُنِنَا بڑا حکمت والا کلمہ ہے اللہ کی نظر میں بندہ کیسے رہتا ہے اللہ کے فضل میں اللہ کے کرم میں اللہ فرما رہے تجریبِ وہ بیتی جا رہی تھی بِعَاجُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس بیتی کشتی کو دیکھ رہے تھے پتا چلا بندہ مسائب میں ہو پریشانی میں ہو یا نجات پا رہا ہو بندہ اپنا اللہ کی نظروں کے اندر ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی قدرت کے مطابق جزاء لمن کانا کفر جزاء یہ ریوارڈ تھا لمن کانا کفر یہ اس کے لیے تھا جس کا انکار کیا گیا یہ میرے نبی نو کے لیے تھا لمن کانا کفر جس کا انکار کیا گیا یہ اس کا ایک ریوارڈ اور بدلہ تھا کہ ہم نے اس کو بچا لیا پتا کیا چلا اے حبیب ہم آپ کو بھی بچانے والے ہیں یہ بس دو چار آیات ہیں یہاں تک ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا پھر ہم مکمل کر لیتے ہیں ولکت ترکناہا آیتا فحل ممدکر ولکت اور بلا شبہ ترکناہا ہم نے اس کشتی والے پورے معاملے کو تباہی اور بربادی کے بعد ہم نے باقی رکھا آیتا بطور نشانی کے فحل ممدکر پس ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا پس ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا ہم نے اس کشتی کو نشانی کے طور پر باقی رکھا یقینا مکہ کے لوگ واقف ہوں گے ان چیزوں سے تجارت کے لیے اور سیر و سیاحت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے بڑے انٹیلیکچول لوگ تھے ان کی جو ذوق اور ان کی فطرت تھی وہ بڑی کمال کی تھی ہم تو عربوں کو بڑا برا پیش کرتے ہیں کہ وہ جاہل بھی تھے زانی بھی تھے شرابی بھی تھے اور قاتل بھی تھے بچیاں دفن کر دیتے تھے تو حضور ان میں آئے وہ بڑی انٹیلیکچول قوم تھی اور اس قوم کے اندر یہ برائیاں تھی لیکن انڈیویجولی سطح پر تھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے اعلیٰ ذینوں کا انتخاب کیا اور پھر انہوں نے دنیا تاکہ اسلام کا کلمہ ٹھیک انداز میں پہنچایا فحال میں مدہ کر ہے کوئی ایسا جو نصیحت قبول کرنے والا ہو پھر ساتھ ہی پوچھا جا رہا ہے اے مکہ کے لوگو حقیقت حال تمہارے اوپر واضح ہو گئی ذرا بتاؤ تو صحیح فا قیفہ کانا عذابی ونوظر فا کمانا پاس کیفہ کیسے تھا کیفہ کیسے کانا تھا عذابی میرا جو عذاب تھا ونوظر اور کیسے تھے میرے درانے والے یہ نوظر جو ہے یہ نظیر کی جمع ہے اللہ کی شان بھی نظیر ہونا ہے اور جو نبی پاکسی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ بھی نظیر ہونا ہے درانے والے تو میرے درانے والے کیسے تھے میرا عذاب کیسا تھا ذرا پڑھو تو صحیح اس کو اب come to the point امید کی طرف لائے جا رہا ہے اے اہل مکہ تم اگر سمرنا چاہتے ہو اور نجات کی طرف جانا چاہتے ہو میرے حبیب پر آنے والی کتاب کو دیکھ لو تمہارے سامنے موجود ہے یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کتاب کے اوپر اپنی زندگی گزار لو تو تمہارے لیے آسانی آسانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِرِ یہ جملہ اس صورت میں چار دفع آیا ہے وَاوْکَمَنَا اور لَقَدْ بِلَا شُبَى يَسَّرْنَا ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن مجید کو لذکر نصیحت قبول کرنے کے لیے فحل میں مُدَّقِر ہے کوئی ایسا جو نصیحت کرنے والا ہو یہ جو مُدَّقِر ہے نا یہ اصل میں ذکر سے ہے زال ہے کا فیرے ہے ذکر قرآن کا نام ہے اور یہ نصیحت کے معن میں ہے اس کو بابِ افتیال پہ لائیا گیا اس کا مانع لینے کے لیے تو وہاں پر جو ہے اس کے اندر ایڈیٹنگ ہو گئی اور جو زال ہے وہ دال بن گیا اور دال کو دال میں ادغام کر دیا گیا ورنہ یہ ذکر سے ہی ہے جس کو مُدَّقِر کہا گیا بس یہ سترہ آیات ہیں جی پھر ایک نئی قوم کا آگے معاملہ شروع ہو رہا ہے آپ اس آیت سے دیکھ رہے ہیں وہ قوم کون سی ہے قذبت آدن قومِ آدنے چھٹلایا یہاں سے ہم کل شروع کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے آکے نامدار علیہ السلام کی غلامی ہم سب کو نصیف فرمائے